عوض باللہ امیر شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ہونرے بل پیرنٹس ریسپیکٹیبل ویورز ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئیں گے جس میں ہم پڑھیں گے فیوچر کنٹینیوستنس کے بارے میں کہ فیوچر کنٹینیوستنس کیا ہے اس کی اردو پہچان کیا ہے اور اس کی انگریزی پہچان کیا ہے اس کے علاوہ اس میں استعمال ہونے والے کتنے ہیلپنگ ورپس ہیں کون سی ورپس کی کون سی فارم اس میں استعمال ہوتی ہے اور اوبرڈ جکٹ کیسے اس میں لگایا جاتا ہے اس کا انٹراؤگیٹیو سنٹینس کیسے بنتا ہے اور اس کا انٹراؤگیٹیو کے علاوہ جو نیگٹیو سنٹینس ہے کس طرح آپ بنا سکتے ہیں اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے انٹراؤگیٹیو مکس جو نیگٹیو سنٹینسز ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں اور اس کو بنانے کا جو ایک سٹرکچرل فارمولا ہے تاکہ جس میں سٹوڈنٹس آسانی سے سمجھ سکیں وہ فارمولا کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ساری تفصیلات دسکس کریں گے ویڈیو کے اگلے پیج میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کی گھنٹی کی اوپر ضرور پریس کریں اس کو بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہے تو جناب ہم پرسیڈ کرتے ہیں جیسا کہ تین ٹنسز ہیں پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر فیوچر کی جو ٹنس ہے وہ ہم آج پڑھیں گے فیوچر کانٹینیوز ٹنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر کانٹینیوز ٹنس کیا ہے اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اس کی سیمبلز کیا ہیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو جناب فیوچر کانٹینیوز ٹنس کو سب سے پہلے ہم ایک ڈیفنیشن اس کی دیکھتے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہوگا فیوچر میں جو ایکشن ہے وہ ہمیشہ کانٹینیو رہے گا وہ کھانا کھا رہا ہوگا وہ سکول جا رہے ہوں گے ہم پڑھ رہے ہوں گے سولجر ایکسرسائز کر رہے ہوں گے جی یعنی کہ فوجی مشک کر رہے ہوں گے اس طرح کے جو مختلف سمٹینسز ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اس ٹنس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں فیوچر کانٹینیوز ٹنس یا فیل مستقبل جاری اردو زبان کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہا ہوں گا رہے ہوں گے بغیرہ بغیرہ آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر کانٹینیوز ٹنس جی اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد will اور shell کا استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ آخر پہ اس کا object آ جائے گا تو یہ اس کا ایک ہے complete structure سنٹینس اس طرح اس کا بنے گا تو جناب ہم دیکھتے ہیں فیوچر کانٹینیوز ٹنس کے بارے میں مزید اس کی تفصیلات اردو پہچان رہا ہوگا رہی ہوگی رہا ہوں گا رہے ہوں گے بغیرہ بغیرہ آئیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر کانٹینیوز ٹنس مثلا سورج مثلا مور ناچ رہا ہوگا وہ پانی پی رہا ہوگا ہم نواز پڑھ رہے ہوں گے وہ کھانا پکا رہی ہوگی بغیرہ بغیرہ اس طرح کے جو سنٹینسز ہوں گے یہ فیوچر کانٹینیوز ٹنس کے ہیں اس میں فارم کی کونسی جو ورب کی کونسی فارم ہے وہ استعمال ہوتی ہے فرسٹ فارم آف دی ورب پلس آئین جی کا استعمال کانٹینیوز جو انگ والا ہے وہ اس میں ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے امدادی ہیلپ اس میں جو ہلپنگ ورب ہے امدادی افعال ہیں وہ دو ہی ہیں ایک will be ہے اور دوسرا shall be ہے سبجکٹ کے فوراں بعد will be اور shall be کا استعمال کیا جائے گا جنرل کلیہ یہ ہے کہ سبجکٹ ہوگا will be اور shall be کے استعمال کے بعد فرسٹ فارم آف دی ورب ہوگی ساتھ آئین جی کا استعمال کرنے گی اور آخر پر اس کا object ہوگا افرمیٹیوز سنٹینس کے جو مصبت فکریں ہوتے ہیں ان کا کلیہ اسی مطابق جو ہم نے ایکسپلین کی ہے کہ سب سے پہلے فائل ہے پھر امدادی فائل ہے will be اور shall be ہے پھر آپ پاس main verb ہے آئین جی فارم ہے then آپ کے پاس object کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو جناب next ہم دیکھتے ہیں کہ will be اور shall be فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا استعمال کیا گیا ہے اور جیسے وہ اپنا سوال حل کر رہا ہوگا he will be solving his sum لڑکا پتنگ اڑا رہا ہوگا the boy will be flying the kite وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے they will be waiting for you negative فکریں کیسے بنتے ہیں اسٹنس کے فکروں کو negative بنانے کے لیے will اور shall کے فوراں بعد آپ ناٹ کا اضافہ کریں گے تو وہ سنٹنس negative میں convert ہو جائے گا جی اور then ہم دیکھتے ہیں کہ will we shall not be taking rest ہم آرام نہیں کر رہے ہوں گے وہ پھول نہیں توڑ رہا ہوگا he will not be plucking the flowers آقا غلام کو نہیں پیٹ رہا ہوگا the master will not be beating the slave beating his slave interactive sentence میں دیکھنے کے لیے فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے will اور shall کو subject سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی ہمیشہ subject کے بعد استعمال کیا جاتا ہے یہ کہ جی will be اور shall be یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور first form of the verb ہے then اس کے بعد آپ کیا کریں گے ہمیشہ interrogative کو will اور shall کو اٹھا کے subject سے پہلے لگا دیں گے interrogative میں will اور shall کو اٹھا کے subject سے پہلے لگائیں گے then آپ کا subject آئے گا first form of the verb plus i and g then object اور آخر پہ question mark ہوگا کیا آلیا پول سونگ رہی ہوگی will آلیا smelling a flower جی کیا وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہوں گے will they be fighting for freedom کیا ہم صلاح کر رہے ہوں گے shall we be making peace جی تو next اس کے ہم کچھ cases اور اس کے فارمولاس دیکھتے ہیں affirmative میں subject پہلے ہوگا پھر will اور shall ہوگا be کا استعمال ہوگا main verb first form of the verb i and g اور then object inactive میں subject پہلے ہوگا will اور shall کے فوراں بعد not be ہوگا ink form ہوگی then object ہوگا interrogative میں will اور shall پہلے ہوگا subject ہوگا then be ہوگا ink form ہوگی then there will be object and question mark اور double جو آپ کا interrogative ہوگا اس میں w.h.familie will اور shall کا استعمال کریں گے subject will be اور shall Why will I be playing He will be playing They will be playing I shall Shall I be playing Will I be playing Shall we be playing Shall or will he be playing And will they be playing What shall I be playing What shall we be playing What will we be What will you be playing And what will be اسی طرح کی یہ sentences ہیں negative کے لیے shall I not ہوگا shall we not ہوگا will you not ہوگا اور negative کے لیے وہ interrogative کے لیے تھا اور یہ negative کے لیے جس میں interrogative we are negative but یہاں پہ صرف negative I shall not be playing cricket we shall not be playing you will not be playing they will not be and they will not be. تو یہ واقعید ہے اس کو ویڈیو کو یہاں پہ hold کر لیں دیکھیں پورے table کو اپنے پاس note کر لیں تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے اور اسی pattern کو follow کرتے ہوئے آپ اپنے باقی exercise بھی کریں گے exercise میں چور مکان میں نقب لگا رہا ہوگا the thief will be uh breaking into the house will be breaking into the house. پرندے درختوں پر چاہے چاہا رہوں گے the birds will be chirping the birds will be chirping in the trees. ٹھیک ہے جناب next time مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوگا the gardener will be watering the plants will be watering the plants. وہ مزاق نہیں کر رہے ہوں گے they will not be making a joke. علی اس وقت دعا نہیں مانگ رہا ہوگا. علی will not be praying now. جی موچی جوتے نہیں بنا رہا ہوگا. the cobbler will not be making shoes. will not be preparing. will not be making shoes. then ہم دیکھتے ہیں کیا قصہ کھیتوں میں حل چلا رہا ہوگا. will the farmer be plowing in the field. کیا جہاں سمندر میں ڈھوب رہا ہوگا. will the ship be sinking in the sea. شکاری کہاں چھپ رہا ہوگا. where will the hunter be hiding. where will the hunter be hiding. then فوج ملک کا دفاع کیسے کر رہے ہوگی. how will the army be defending the country. آخر پر question mark. تو یہ کچھ exercise بھی دی گئی ہیں. hunter line کیا گیا ہے. ان کو یہ غلطیاں ہیں اس کے اندر آپ نے درست کرنا ہے. یہ exercise بیٹا آپ نے اپنے طور پر کرنی ہے. تاکہ ویڈیو کو hold کر لیں. screen shot اس کا لے لیں. اور ان فکرات کو اپنے طور پر کریں. تاکہ آپ کی یہ exercise ہو جائے گی. practice ہو جائے گی. اور آپ اس طریقے سے stance کو بڑے آسانی سے learn کر سکیں گے. تو آج کی ویڈیو lecture میں ہم نے پڑا future continue stance کے بارے میں. جس میں ہم نے اس کی ساری تفصیلات دسکس کی ہیں. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی. پاکستان زندہ بات.